نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں کنگھا کرنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں کنگھا کرنا سر کو کنگھا کرنا داڑھی کو کنگھا کرنا اپنے آپ کو کنگھا کرنا یا کسی اور کو کنگھا کرنا وغیرہ خواب میں کنگھا کرنا اپنے کاموں پر قدرت رکھنے اور بہت زیارہ فیدہ آسل ہونے کی دلیل ہے خواب میں نئی کنگھی کرنا پاکیزہ عورت یا نیک دوست سے ملنے کی دلیل ہے خواب میں کسی اور کو کنگھا کرنا دوست یا رفیق ہمدرد ملنے یا کماری خدمتگار عورت سے شادی ہونے کی علامت ہے اگر عورت یہی خواب دیکھے تو نیک مرد سے شادی ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ العزیز خواب میں اپنے سر کو کنگھا کرنا رنج اور غم سے نجات پانے اور کرزے سے نجات آسل ہونے کی دلیل ہے خواب میں داڑھی کو کنگھا کرنا مال زکاة نکالنے صدقہ اور خیرات کرنے عزت اور بزرگی پانے کی علامت ہے خواب میں کنگھا ہاتھ سے گر جانا دوست یا بیوی سے جدا ہونے اور زلت اٹھانے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار کی کسرت کرنی چاہیے تو اس سے آنے والی جو تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹور کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین